بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ایکزیل فورس ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تھا ایکزیل فورس کو ہم دیکھ لیتا ہے it is important there the wind turbine and its tower not be blown over by a strong wind blown کا مطلب یہ تھا کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جانا کہ ہماری کیا ہوتی ہے اس کی requirement یہ ہوتی ہے کہ جو tower اور wind turbine ہے نا وہ آنے والی wind سے وہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تو therefore we need to estimate the force involved تو اس سے ہمیں کیسے پتا چلے گا تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتا چلے گا کہ جناب وہ ہوا جو ہے وہ کتنی فورس لگائے گی تو تب ہی ہم اس سے لحاظ سے strength design کریں گے نا تو چلیں جی اس کے لیے ہم اس کے لیے mathematical expression نکالتے ہیں we have اب یہ کون سا model تھا دیکھ کے ذرا گیس کریں یہ جو دو that that is air column اس کو that that is the beds model جو کہ اس نے اپنی derivation میں considered یہ تھا u not a1 اور u2 a1 میں جو velocity تھی وہ u1 تھی bottom سے اس کا level جو تھا u1 تھا فرض کریں اس کا جو pressure تھا وہ p0 تھا upstream side پہ جو pressure تھا undisturbed air کا جو pressure تھا وہ p0 تھا upstream upstream کا جو pressure تھا وہ u0 تھا اور downstream wind کا جو pressure تھا وہ pd تھا یہ down نیچے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ delta p کو show کر رہا ہے اور پھر یہ آگے u0 کی طرف کو pressure چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو i hope کہ یہ model آپ کو سمجھ لگیا ہوگا کہ pressure آیا ٹھیک ہے یہاں پہ speed ہائی تھی pressure کام تھا پھر یہاں پہ speed کیا ہو گئی speed ہماری تھوڑی سی کام ہو گئی اور pressure ہمارا کیا ہو گئی زیادہ ہو گئی اور یہاں پہ pressure difference created اور then again pressure rise ہونا شروع ہو گیا کیونکہ velocity کام ہونا شروع ہو گئی ہے تو this is a model for wind turbine تو again once again force نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے اب upstream اور downstream پہ Bernoulli equation لگا دیں گے Bernoulli equation لگا کے اب ہم اب ہم نے نکال لیا کیونکہ ڈاٹم سیم ہے اس کو جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس ڈیلٹا پی اس equation کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جب ہم بات کرتے ہیں پی میکس کی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیلٹا پی is called the static pressure difference and the term is called the dynamic pressure یہ ہم لوگا نے static pressureatin machenik ہم نے mage klatine کیا ہوا the maximum value of static pressure difference occur as ud approaches to zero ud approaches to zero جانے کا کیا مدلگ ud کون سی کونسی ویلاسٹی ہے that was u2 یعنی کہ downstream velocity جو ہے وہ اگر zero چلی جائے تو کیا ہوگا کہ جتنا وہ pressure آ رہا ہے وہ سارے کا سارے ملکہ سارے قصارے کہ وہ بلاک ہو جائے یوں ڈی یعنی کہ یوں ٹو اگر زیرو ہو جائے نا تو ڈان سٹریم پہ کوئی بلاسکی نہیں جائے گی تو آپ کا میکسیمم پریشر کتنا آئے گا یہ آجائے گا یوں ناٹ سکیر رو اور ڈیوائیڈ بائی ٹو کے برابر آئے گا تو یہاں سے اگر ہم میکسیمم ترس فورس نکالے تو فورس پر یونٹ ایریہ ہوتا ہے تو پی انٹو اے دیٹس پریشر آگیا ہمارے پاس سے ایکزیل ترس فورس پی اے ایکزیل ترس فورس تو یہ آ ناٹ سکیر ڈیوائیڈ بائی ٹو اور ملٹیپلائی بائی ایریہ آف دہ ٹربائن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکزیل ترسٹ آگیا اور ایکزیل ترسٹ ہم نے ایک دوسرا فارمولا بھی ہے وہ ہے ریٹ آف چینج آف ہمارے پاس کون سی ویلاسٹی that is rate of change of momentum ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ mass flow rate میں مارے پاس ایریہ وہی ٹربائن ملا آ جائے گے اس کو یہاں پہ پہ پوٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس فائنل فارم میں جو ایکزیل ترس فورس بنیں گی وہ رو اے وان یونٹ سکیرڈ بائیڈ بائیٹو فور اے انٹو وان مائنس اے اب یہاں پہ یو وان اور یو ٹو یہ وہ بلیڈ ایلیمینٹل تھیوری میں جو ہم نے پی پریویس ڈیفائن کیا ہوئے ہیں وہ ریلیشن اس میں آ جائیں گے ٹیک ہے اب اس پورے کے پورے فیکٹر کو اگر میں سی ایف کہہ دوں یعنی کہ یہ وہ انرجی تھی یہ وہ انرجی تھی ہے یہ وہ فورسی ایف زکل ٹو یہ وہ فورسی جو ونڈ کے اندر موجود تھی اور یہ فور اے انٹو وان مائنس اے یہ وہ فریکشن تھا ہوا میں موجود فورس کا وہ فریکشن تھا جو ٹربائن کے اوپر پڑتا ہے تو میں اس کو اس کو میں نے نام دے دیا سی ایف کا اور سی ایف کو میں نے کہا دیا فور اے انٹو وان مائنس اے اچھا اب ہمیں پتا ہے کہ یہ پرانے ریلیشن ہے ویلاسٹیز کے نا اگر میں سی کی ویلیو یہاں پر اے کی ویلیو وان اور ٹو پوٹ کرتا ہوں تو میرے پاس وان اور ٹو پوٹ کرنے سے میرے پاس یو ٹوز ایکل ٹوزیرو آ جاتی ہے جو کہ فیزیکلی ایمپوسیبل ہے تو پھر میکسیمم فریکشن کتنی آئے گی تو میکسیمم فریکشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میکسیمم فریکشن تب آئے گی جب ہمارے پاس میکسیمم پاور اوٹ پوٹ آ رہے گی اور میکسیمم پاور اوٹ پوٹ کب آئے گی جب ہمارے پاس بیٹس کرائیریہ ہوگا تو اس کے لیے بیٹس کرائیریہ کے لیے ہم نے اے ایس اکل ٹو وان اور ٹری پوٹ کیا تھا تو جب ہم نے اے ایس اکل ٹو وان اور ٹری پوٹ کیا تھا ہمارے پاس سی ایف کی ویلیو آئی دیٹ اس ایٹ بائی نائن تو ایٹ بائی نائن کا فیزیکل مطلب کیا ہے کہ ونڈ کے اندر موجود جتنی فورس ہوگی اس کا ایٹی نائن پرسنٹ جو ہوگا وہ ایکٹ کرے گا کس کے اوپر ہے ونڈ ٹرمائن کے اوپر اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ونڈ ویلسٹی ہم ڈبل کرتے ہیں تو فورس کا ایفیکٹ کیا ہوگا چار گنا ہو جائے گا کیونکہ وہ سکیر ہے نا اس کا تو اس کا مطلب کہ ایکزیل فورس کیسے بڑھے گی with respect to with respect to increase in velocity ٹھیک ہے تو یہاں پہ نا یہاں پہ اس نے یہ پوائنٹس بنایا ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں نے read کرنے ہیں یہ بہت important points ہیں یہ والے کہ ہم ان points میں اس نے کہا ہے کہ we become unable to accept the thrust force with speed above about 15 to 20 meter per second unless evasive action is taken کہ جب بھی وہ 15 سے 20 meter per second سے بڑھتی ہے نا تو ہمارے لیے مطلب یہ chances بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جو winter بائنہ ہے وہ جو tower ہے وہ کیا کہیں blown away نہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں necessary action لینے پڑتے ہیں وہ necessary action اس نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس axial thrust force کو model کرنے کا طریقہ جس کے ہمیں پتہ چلا کہ maximum axial thrust کتنی لگ سکتی ہے that is 89% of incoming wind 89% of beds limit آپ کر سکتے ہیں اس کو تو اگلا ہے کہ maximum جو torque ہے وہ ہم incoming wind کا کیسے لے سکتے ہیں یا کتنا لے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بڑا simple ہے کہ ہمارے پاس torque یہ جو ultra tilde اس نے بنایا ہوئا نا that is torque اب اس کو simple t بھی لکھ سکتے ہیں اور cross f اب maximum torque تو نہیں ہم لے سکتے ہیں maximum torque ہم نہیں لے سکتے ہیں ذاری بات ہے کہ اس کی torque کا کچھ fraction ہی ہم لیں گے نا تو اس لیے اس کو اس torque اس نے کہا actual جو torque ہے نا جو ہم لیں گے وہ کس کے برابر ہوگا وہ torque coefficient multiply by maximum maximum torque کی کچھ fraction ہم لے پائیں گے تو چلے ہم یہ ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ f maximum ہمارے پاس کس کے برابر آگیا f maximum 9.21 سے ہم نے اس کو ادھر پوٹ کر دیا یہ جو axial thrust force ہم لوگوں نے یہاں پہ نکالی ہوئی ہے یہ والی 9.21 that is the equation ایکزل thrust force force per unit area کر کے اس equation کو ہم نے یہاں پہ پوٹ کر دیا اس equation کو یہاں پہ پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس maximum اس چیز کے برابر آ جائے گا تو یہ میں نے equation کا بتا دیا ہے تو یہاں سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک r آتا ہے یہاں پہ ایک r فیکٹر ہے r کو ہم نے replace کرنا ہے blade tip speed ratio سے blade tip speed ratio کا مطلب یہ ہے کہ it is the ratio between the tip velocity divided by unpreturbed air velocity اس کو میں تھوڑا سا اگر آپ کو بنا کے دکھاؤں کہ let's suppose اگر یہ ہمارے پاس ایک wind کا blade تھا تو اس میں wind blade میں یہ جو tip کے اوپر obviously v is equal to r omega یہاں پہ سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ radius اس کا سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس پہ v is equal to r omega یہاں پہ tip کے اوپر maximum r consider ہوتا ہے یہاں سے ہم نے اس کو دیکھا ہوئے ہیں یہاں پہ maximum r ہے تو اس point کی جو velocity ہے linear velocity v is equal to r omega تو اس جگہ پہ جو اس کی velocity ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی تو v is equal to r omega divided by linear velocity at tip divided by undisturbed air تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے blade speed tip ratio یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے blade speed tip ratio تو اب ہم نے اس کو again اس کے اندر پوٹ کیا تو ہمارے پاس یہ چیز آگئی ادھر سے یہ چیز نکل آئی ادھر سے یہ half rho a1 u not cube یہ ہمارے پاس p not کے برابر ہوتا ہے یہ lambda by omega کے برابر آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں سے اگر میں میں ایک چیز لوں کہ ہمارے پاس جو turbine power وہ کس کے برابر ہوتی ہے torque omega کے interm of torque جو اگر ہم اس کو لیں اب پہلے ہم نے اس کو کیسے لکھ رہے تھے interm of efficiency اب ہم اس کو کیسے لکھ رہے ہیں interm of torque mega کی فارم میں تو یہ جو torque ہے یہ جو torque ہے یہ ہمارا کس کے برابر تھا یہ torque ہمارے پاس torque coefficient multiply by torque maximum اور maximum p0 lambda by t تو اس کو ادھر put کریں گے تو torque coefficient multiply by p0 lambda by omega تو یہاں سے p0 ہمارے پاس کس کے برابر ہے in term of power coefficient بھی لکھ لیں تو p0 سے p0 cut جائے گا تو یہ ہے cp is equal to lambda torque coefficient اور یہ بہت important prove ہے جو کہ میں یہ بتاتا ہے وہ ایسے prove آتا ہے to prove that the blade power coefficient to the torque coefficient is equal to blade speed temperature تو اب maximum یہاں سے power coefficient maximum کتنا ہوتا ہے 0.59 0.59 divided by lambda اب یہ important relation ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو torque coefficient ہے torque coefficient کا کیا مطلب ہے that is fraction extracted from wind power torque کی وہ fraction جو wind سے extract کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے wind lambda بڑھے گا یعنی wind speed بڑھے گا کیونکہ cp آپ کا constant ہے اچھا اس کا کیا مطلب ہو اگر اس کو solidity define کرنا ہو تو high solidity کس کی تھی number of جن کے blade زیادہ تھے ان کی rotational speed کم تھی تو اگر ان کی rotational speed کم تھی تو ان کا torque coefficient کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب جیسے جیسے میری blade speed tip ratio بڑھتی جائے گی میرا torque کم ہوتا جائے گا تو ideally کیا ہونا چاہیے ان کا relation ایک طرف اگر آپ یہ ct اور یہ لی ایسے بننا چاہیے لیکن torque coefficient HS کیا high solidity والی machines اور LS کیا low solidity والی machine تو ان کا torque coefficient کم ہے اور ان کا زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آئی hope کہ آپ سمجھ لگ گیا ہوگا تو اگلے lecture کے اندر the relationship between cp to tip speed ratio lambda is discussed in 9.4 9.4 کے اندر اس کو discuss کریں cp اور lambda کا اگر آپ کو یاد ہو تو previously ہم نے جو graph کیا cp over e کا کیا تھا اب 9.4 میں کریں cp versus lambda کا ٹھیک ہے تو اگر lecture کی اندر ہم لگ drag machine start کریں جو کہ particularly کس چیز کو thrust force کو اپنے اندر use کرتی ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ